آگے سبق دیکھئے بھائی گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر ایک آدمی کا بیٹا غائب ہے اور اس کا کچھ مال موجود ہے تو اس کے اندر قاضی اس کے والدین کے نفقے کا فیصلہ کر سکتا ہے وجہ یہ کہ والدین کا اور بیوی کا اور نابالغ اولاد کا نفقہ اس شخص پر پہلے سے ہی واجب ہے اس میں کسی قضاء قاضی کی ضرورت نہیں تو یہاں پر قاضی اگر فیصلہ کر بھی رہا ہے تو وہ قضاء علل غائب نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف قاضی ان کی مدد کر رہا ہے قاضی کے فیصلے سے کوئی ان لوگوں کا نفقہ اس کے مال میں واجب نہیں ہوگا بلکہ یہ نفقہ تو پہلے سے ہی واجب ہے بھئی اور اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ باپ اپنے نفقے کے اندر اپنے غائب بیٹے کا منقولی سامان یا غیر منقولی جائداد بیش سکتا ہے یا نہیں تو چنانچہ صاحبین فرماتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ اپنے نفقے کے اندر اپنے غائب بیٹے کا نہ تو منقولی سامان بیش سکتا ہے اور نہ غیر منقولی جائداد اور قیاس بھی یہی تقاضہ کرتا ہے وجہ یہ کہ باپ کی ولایت بیٹے پر اور بیٹے کے مال پر ختم ہو چکی ہے اس کے بالغ ہو جانے کے بعد جب بیٹا بالغ ہو گیا تو اس کی ذات پر بھی باپ کی ولایت ختم ہو گئی اور اس کے مال پر بھی باپ کی ولایت ختم ہو گئی لہذا باپ اپنے نفقے کے اندر بھی اپنے غائب بیٹے کے سامان کو یا اس کی جائداد کو نہیں بیش سکتا جبکہ امام عظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ باپ اپنے نفقے کے اندر اپنے غائب بیٹے کا منقولی سامان بیش سکتا ہے غیر منقولی جائداد تو نہیں بیش سکتا لیکن منقولی سامان باپ اپنے نفقے کے اندر بیش سکتا ہے اور یہ حکم استحساناً ہے بھئی کیونکہ قیاس کو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ باپ کو اجازت نہیں ہونی چاہیے لیکن استحساناً باپ کے لیے جائز ہے کہ اپنے نفقے کے اندر اپنے غائب بیٹے کا منقولی سامان بیش دے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کوئی شخص کسی غائب کا سامان بیش سکتا ہے لیکن اس میں چار شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ بیچنے والا اس غائب آدمی کا باپ ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ غائب آدمی اس کا بیٹا ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ سامان جسے بیچ رہا ہے وہ منقولی ہونا چاہیے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ باپ اس سامان کو اپنے نفقے میں بیچ رہا ہو اگر نفقے کے علاوہ کسی اور دین میں بیچنا چاہتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے بھئی اور اس کی دلیل ذکر فرمائی تھی کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ باپ کو اپنے غائب بیٹے کے مال میں ولایت حفظ حاصل ہے باپ کو ولایت ہے اس کی حفاظت کرنے کی اور منقولی چیزوں کے اندر کبھی حفاظت کی وجہ سے ان کو بیچنے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے ایک چیز ویسے پڑی رہے گی تو وہ ضائع ہو جائے گی تو باپ اس کو بیچ کر اس کے سمن کو بیٹے کے لیے محفوظ کر سکتا ہے تو باپ کو حفظ کی ولایت حاصل ہے اور حفظ کے باپ میں سے یہ بھی ہے کہ باپ اس سامان کو بیچ سکتا ہے جب باپ کے لیے بیچنا جائز ہوا حفاظت کے لیے تو باپ کے لیے اپنے نفقے میں بیچنا بھی جائز ہوا بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے پھر یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر غائب بیٹا اپنا کچھ مال اپنے ماں باپ کے پاس رکھوا کر گیا ہے اور پھر ماں باپ نے اس مال میں سے کچھ اپنے نفقے کے اندر خرج کر لیا تو اس صورت میں ان پر زمان نہیں آئے گا بھئی کیونکہ اس مال کے اندر ماں باپ کا بھی حق ہے جب ان کو حاجت اور ضرورت پیش آ جائے بھئی اور اگر اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص اپنا مال کسی اجنبی کے پاس بطور امانت کے رکھوا کر گیا اور اس اجنبی نے پھر قاضی کی اجازت کے بغیر ہی اس کے والدین پر ضرورت اور حاجت کی وجہ سے خرج کر لیا تو اس صورت میں یہ اجنبی شخص اس نے قاضی کی اجازت کے بغیر مال خرج کیا ہے تو لہذا اگر بیٹا واپس آئے تو وہ اس سے زمان وصول کر سکتا ہے بھئی اس لیے کیونکہ اس بیٹے نے اس اجنبی کو اپنے مال کی حفاظت کی ولایت دی تھی اپنے مال کو خرج کرنے کی ولایت نہیں دی تھی لیکن اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا قاضی نے اگر حکم دے دیا اس اجنبی کو کہ اس غائب آدمی کے ماں باپ پر خرج کرو تو قاضی کو ولایت عام محاصل ہوتی ہے سب لوگوں پر اس کا حکم سب پر نافذ ہو جاتا ہے تو قاضی کے حکم دینے کے بعد اگر یہ شخص خرج کرتا ہے غائب آدمی کے والدین پر تو پھر اس صورت میں زامن نہیں ہوگا بھئی اور نیز اگر وہ بیٹا واپس آ کر اس اجنبی سے زمان لے لے تو پھر یہ اجنبی اس کے والدین پر رجوع نہیں کر سکتا کہ تمہاری وجہ سے میرا نقصان ہوا ہے لہذا اب تمہیں یہ ادائیگی کرنا پڑے گی وجہ یہ کہ جب اس نے زمان ادا کر دیا اس اجنبی نے تو وہ اس مال کا مالک بن گیا اور اسی وقت سے مالک بنا جب اس نے یہ مال اس کے والدین کو دیا تھا کیونکہ والدین کو دینے کی وجہ سے ہی تو یہ زامن بنا ہے تو اسی وقت سے زامن بنے گا اسی وقت سے مالک بنے گا جب اس نے والدین کو یہ مال دیا تھا معلوم ہوا اس نے والدین کو اپنا مال دیا تھا ایک چیز اس پر لازم نہیں تھی اس نے خود اپنی مرضی سے ان کو دی تو یہ متبرع ہوا اس مال کے دینے پر لہذا وہ اس کے اندر رجوع نہیں کر سکتا اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر قاضی بیوی کے نفقے کا فیصلہ کر دے اس کے بعد اگر خوابن یہ نفقہ آدھا نہیں کرتا تو یہ اس کے ذمہ دین ہوتا چلا جائے گا جبکہ اور رشتہ دار جو ہیں یعنی اولاد ہیں یا والدین ہیں یا اور محرم رشتہ دار ہیں ان کے نفقے کا اگر قاضی فیصلہ کر بھی دے اور پھر کچھ مدد گزر جائے اس آدمی نے نفقہ آدھا نہیں کیا تو اس صورت میں یہ نفقہ ساقت ہو جائے گا یہ اس آدمی کے ذمہ دین نہیں بنے گا وجہ یہ کہ بیوی کا جو نفقہ واجب ہوتا ہے وہ احتباس کی وجہ سے ہوتا ہے اور احتباس تو موجود تھا لہذا اس کا نفقہ بھی دین ہوتا چلا جائے گا کیونکہ وہ اس احتباس کا بدلہ ہے جبکہ والدین وغیرہ کا نفقہ جو ہے وہ حاجت اور ضرورت کی وجہ سے واجب ہوتا ہے اور جب کچھ مدد گزر گئی اور ان کا گزارہ ہو گیا معلوم ہو ان کی حاجت پوری ہو گئی جب ان کی حاجت پوری ہو گئی تو اب اس شخص کے ذمہ اس گزرشتہ مدد کا نفقہ دین نہیں ہوگا بھئی ہاں البتہ ان رشتہ داروں کا نفقہ ایک صورت میں دین بنے گا وہ تب جب قاضی ان کو قرضہ لینے کا حکم دے تو جب قرضہ لینے کا حکم دے دے گا ان رشتہ داروں کو تو اس صورت میں پھر اگر وہ آدمی ادا نہیں کرتا تو یہ نفقہ اس کے ذمہ دین ہوتا چلا جائے گا بھئی اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ آقا پر اپنے غلام اور باندی کا نفقہ بھی واجب ہے بھئی اور اگر آقا ان کو نفقہ نہیں دیتا تو اگر وہ خود کما سکتے ہیں تو وہ خود ہی کمائیں گے اور اپنے اوپر خرچ کریں گے اس میں دونوں کی رعایت ہو گئی غلام اور باندی جو ہیں وہ بھی زندہ رہیں گے اور آقا کی ان میں ملکیت بھی برقرار رہے گی اور اگر یہ کمائی نہیں کر سکتے اور آقا بھی نفقہ ادا نہیں کر رہا تو اس صورت میں آقا کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ان کو بیچ دے بھئی تو اس کے اندر ان کے حقے بھی ادایگی ہو جائے گی کہ نیا مالک ان کو نفقہ دے گا اور آقا کا حق بھی باقی رہے گا کہ وہ ان کو بیچے گا تو سمن اس کو وصول ہو جائیں گے بھئی اور جبکہ باقی حیوانات جو ہیں صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ باقی حیوانات جو ہیں وہ اہلِ استحقاق نہیں ہیں لہذا ان کے نفقے کے اندر ان کے مالک کو مجبور نہیں کیا جا سکتا البتہ اس کو دیانتاً حکم دیا جائے گا کہ وہ ان حیوانات پر خرچ کریں ان کو چارہ وغیرہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کو دے اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے حیوانات کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے اور نیز حضور علیہ السلام نے مال کو ضائع کرنے سے بھی منع فرمایا ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی اس کے بعد ہم نے کتاب العطاق شروع کی تھی اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اعتاق ایسا تصرف ہے جس کی شریعت نے ترغیب دی ہے بھئی اور اعتاق کے لیے چار شرطوں کا ہونا ضروری ہے ایک شخص غلام یا باندی کو آزاد کرنا چاہتا ہے تو وہاں چار شرطوں کا ہونا ضروری ہے کہ یہ آزاد کرنے والا آزاد ہو اور بالغ ہو اور عاقل ہو اور یہ غلام یا باندی اس کی اپنی ملکیت ہو تو آزاد عاقل بالغ ہو اور اپنی ملکیت میں سے غلام یا باندی کو آزاد کر رہا ہے تو یہ آزاد کر سکتا ہے اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ جس طرح طلاق کے اندر کچھ الفاظ سریح تھے اور کچھ الفاظ کنایات تھے سریح وہ الفاظ جن میں دوسرا معنی ہی نہ ہو جبکہ کنایہ وہ لفظ جس کے اندر اور معنی کا بھی احتمال ہو تو جب سریح کے اندر اور معنی کا احتمال ہی نہیں ہوتا تو وہاں پر نیت کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ کنایہ کے اندر اور معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے لہذا وہاں نیت ضروری ہے تو جس طرح طلاق کے اندر کچھ الفاظ سریح تھے اور کچھ کنایات تھے اور پھر کنایات کے اندر نیت ضروری تھی تو اسی طرح اعتاق کے اندر بھی کچھ الفاظ سریح ہیں وہ الفاظ آقا کہے گا تو بغیر نیت کے ہی غلام آزاد ہو جائے گا اور کچھ الفاظ کنایا ہیں اور ان کے اندر آقا کی نیت ضروری ہے ان کا ذکر آج آگے آ جائے گا البتہ صریح کا ذکر گزشتا سبق میں گزر گیا تھا تو صریح لفظ نیت کا محتاج نہیں کیونکہ وہاں اور معنی کا احتمال ہی نہیں ہوتا تو لہذا آقا اگر اپنے غلام سے کہہ دیتا ہے یا کہتا ہے یا فیل استعمال کرتا ہے تو ان تمام صورتوں میں یہ لفظ صریح ہیں ان میں اور کسی معنی کا احتمال نہیں لہذا یہ لفظ بولتے ہی وہ غلام یا باندی آزاد ہو جائیں گے اور اگر آقا نے کہا کہ میں نے ویسے ہی جھوٹی خبر دی تھی میں نے ویسے ہی جھوٹ بولا تھا کہ تُو آزاد ہے یا میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تُو کامکاج سے آزاد ہے تو اس صورت میں یاد رکھو دیانتاً تو آقا کی تصدیق کی جائے گی یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے لیکن اگر معاملہ قاضی کے پاس چلا گیا تو قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا بلکہ غلام کے آزاد ہونے کا حکم جاری کر دے گا اس لیے کیونکہ ظاہر یہ ہی ہے کہ یہ لفظ جو ہیں عام لوگ غلام یا باندی کو آزاد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو لہذا وہ جو معنی بیان کر رہا ہے وہ خلاف ظاہر ہے لہذا قاضی اس کا فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ غلام یا باندی کی آزادی کا فیصلہ کرے گا اب آئیے آج کے سبق پر وَلَوْ قَالَ لَهُ يَا حُرُّ يَا عَتِيقُ يَا عَتِيقُ لِأَنَّهُ نِدَاءٌ بِمَا هُوَ صَرِحٌ فِي الْعِدْقُ بھئے صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص اپنے غلام کو آواز دیتا ہے یا حُرُّ اے آزاد یا اپنے غلام کو آواز دیتا ہے یا عَتِيقُ عَتِيقَ مَنَبِي آزاد یا عَتِيقُ اے آزاد تو یاد رکھو اس صورت میں فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں خُر اور عَتِيق یہ آزادی کے اندر سریح ہیں تو جب آقا نے سریح لفظ اپنے غلام کیلئے استعمال کر لیا تو غلام فوراً آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ لَهُ يَا حُرُّ يَا عَتِيقُ اور اگر آقا نے اپنے غلام سے کہا یا حُرُّ یا یا عَتِيقُ یا عَتِيقُ تو یہ غلام آزاد ہو جائے گا لِأَنَّهُ نِدَاءٌ بِمَا هُوَ سَرِيحٌ فِي الْعِدْقِ لِأَنَّهُ نِدَاءٌ اس لئے کیونکہ یہ آواز دینا ہے یہ نیدہ دینا ہے بِمَا هُوَ سَرِيحٌ فِي الْعِدْقِ اس لفظ کے ذریعے جو آزادی میں سریح ہے یا غلام یا باندی کو ایسے لفظ نیدہ دے رہا ہے جو آزادی میں سریح ہے اور جب سریح لفظ کو استعمال کیا جائے تو وہ اپنا عمل دکھاتا ہے وہاں نیت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ نِدَاءٌ اس لئے کیونکہ یہ نیدہ ہے بِمَا ایسے لفظ کے ساتھ ہُوَ سَرِيحٌ فِي الْعِدْقِ جو آزادی میں سریح ہے وَهُوَ لِسْتِحْزَارِ الْمُنَادَى بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ توجہ سے بھئی یہ مشکل مسئلہ ہے بھئی وَهُوَ لِسْتِحْزَارِ الْمُنَادَى بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ استحزار کا معنی ہے خاضر کرنا طلب کرنا اب صاحبِ ہدایہ نیدہ کا معنی بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ ہُوَ زَمِير راجِ ہے نیدہ کو کہ یہ جو نیدہ ہے لِسْتِحْزَارِ الْمُنَادَى یہ مُنَادَى کو طلب کرنے کے لیے ہے بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ اس وصف کے ساتھ جو ذکر کیا گیا بھئی یاد رکھو جب کسی شخص کو نیدہ دی جاتی ہے تو دراصل وہاں اس کو حاضر کروانا اور اس کو متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے نیدہ دینے والا اس کو اپنی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہے اپنے پاس اس کو حاضر کروانا چاہتا ہے تو یاد رکھو اگر وہ عام نام وغیرہ کے ساتھ نیدہ دیتا ہے تو اس میں صرف اس مُنَادَى کو خبر دینا ہے کہ تم میری طرح متوجہ ہو جاؤ یا میرے پاس حاضر ہو جاؤ جب نیدہ کس کے ساتھ ہو عالم وغیرہ کے ساتھ ہو نام وغیرہ کے ساتھ جب نیدہ دی جائے تو وہاں پر مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مُنَادَى کو اپنے پاس حاضر کروایا جائے یا اس مُنَادَى کو اپنی طرح متوجہ کروایا جائے اور اگر نیدہ کے اندر کوئی وصف ذکر کیا جائے مثلاً ایک آدمی دوسرے کو آواز دیتا ہے یا شجاعو اے بہادر آدمی تو یہاں پر وصف ذکر کیا جا رہا ہے اور جب نیدہ کے اندر وصف ذکر کیا جائے تو وہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مُنَادَى اس مذکورہ وصف کے ساتھ حاضر ہو جائے یا مُنَادَى اس مذکورہ وصف کے ساتھ اس آدمی کی طرح متوجہ ہو جائے تو یہ ہے نیدہ کی حقیقت کہ اس کے ذریعے وصف مذکور کے ساتھ مُنَادَى کو طلب کرنا مقصود ہوتا ہے یہاں پر جو نیدہ دینے والا ہے وہ ہے آقا اور اس نے اپنے غلام کو آواز دی ہے یا حرہ اب بھئی یہ تو غلام ہے اس کے اندر تو حریت والا وصف نہیں ہے لیکن یا حرہ کہہ کر گویا آقا چاہتا ہے کہ یہ غلام اس وصف کے ساتھ اس کی طرح متوجہ ہو جائے یا یہ غلام اس وصف کے ساتھ آقا کے سامنے حاضر ہو جائے اور یاد رکھو یہ حریت یہ آزادی ایسا وصف ہے جو آقا کی طرف سے اس غلام میں ثابت ہو سکتا ہے آقا اگر اپنے اس غلام کو آزاد کر دے گا تو دیکھو اس غلام میں حریت والی صفت آ گئی تو حریت ایک ایسا وصف ہے جو آقا کی طرف سے ثابت ہو سکتا ہے یعنی وہ جو نیدہ دے رہا ہے وہ آقا جو نیدہ دے رہا ہے اس کی طرف سے یہ حریت والا وصف اس کے غلام میں ثابت ہو سکتا ہے تو جب آقا نے اپنے غلام کو حریت کے وصف کے ساتھ آواز دی کہ یا حرہ تو یہاں پر معلوم ہوا آقا اس غلام کو اس وصف حریت کے ساتھ اپنے سامنے خاضر کرنا چاہتا ہے اور یہ وصف حریت تو ایسا وصف ہے جو آقا کی طرف سے ثابت بھی ہو سکتا ہے لہذا یوں سمجھا جائے گا کہ آقا خبر دے رہا ہے اپنے غلام کو کہ یہ حریت والا وصف میں نے تمہارے اندر ثابت کر دیا ہے تم میری طرف سے آزاد ہو چکے ہو اب اس وصف حریت کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو جاؤ یا اس وصف حریت کے ساتھ میرے پاس حاضر ہو جاؤ توجہ ہے جب بھی کسی کو ندہ دی جاتی ہے وصف کے ساتھ تو وہاں یہ مقصود ہوتا ہے کہ منادہ وصف مذکور کے ساتھ متوجہ ہو جائے یا حاضر ہو جائے اور یہاں پر آقا غلام کو ندہ دے رہا ہے اور وہ غلام ہے اور یہ اس کو کہہ رہا ہے یا حرر بھئی وہ تو آزاد ہے ہی نہیں تو وہ غلام تو آزاد نہیں لیکن یہ وصف جو آقا نے ذکر کیا یہ اس آقا کی اختیار میں ہے یہ اس غلام کے اندر حریت کو ثابت کر سکتا ہے تو معلوم ہوا آقا گویا اپنے غلام کو بتلا رہا ہے کہ میں نے تمہارے اندر وصف حریت ثابت کر دیا ہے اس وصف کے ساتھ میری طرح متوجہ ہو جاؤ اس وصف کے ساتھ میرے پاس حاضر ہو جاؤ لہذا غلام آزاد ہو جائے گا کیونکہ آقا گویا خود اس کو خبر دے رہا ہے کہ میں نے تمہارے اندر یہ وصف ثابت کر دیا ہے اب اس وصف کے ساتھ میری طرح متوجہ ہو جاؤ بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَهُوَ الْاستِحْزَارِ الْمُنَادَى بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ اور نیدہ جو ہے وہ منادہ کو طلب کرنے کے لیے ہوتی ہے مذکورہ وصف کے ساتھ یعنی وہ وصف جو نیدہ میں ذکر کیا گیا ہے یہ ہے نیدہ کی حقیقت یہ ہے نیدہ کی حقیقت جب وصف کے ساتھ نیدہ دی جائے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ نیدہ دینے والا یہ چاہتا ہے یہ جو وصف میں نے ذکر کیا اس کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو جائے یا میرے پاس حاضر ہو جائے تو کہتے ہیں ہادا ہوا حقیقتہ یہ ہے نیدہ کی حقیقت تو ہادا ہوا حقیقتہ یہ حقیقتہ کی آخر میں جو ہاز امیر ہے اس کو ہم نے نیدہ کی طرف لوٹایا کہ یہ ہے نیدہ کی حقیقت اور اگر آپ چاہیں تو یہ حقیقتہ کی ہاز امیر آپ منادہ کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں کہ یہ ہے منادہ کی حقیقت یعنی وہ منادہ جس کو وصف کے ساتھ پکار آ جائے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر ندہ دینے والا یہ چاہتا ہے کہ اس وصف کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جائے یا اس کے سامنے حاضر ہو جائے تو کہتے ہیں تو یہ ندہ تقاضہ کرتی ہے یہ ندہ کیا تقاضہ کرتی ہے کہ یہ وصف اس منادہ کے اندر پایا جائے کیونکہ ندہ دینے والے نے یہ وصف ذکر کیا ہے تو وہ چاہتا ہے یہ اس وصف کے ساتھ میرے سامنے حاضر ہو تو یہ ندہ تقاضہ کرتی ہے اس وصف کے اس منادہ کے اندر پائے جانے کا وَأَنَّهُ يَثْبُطُ مِّنْ جِهَتِهِ اور یہ وصف جو ہے یہ ندہ دینے والے کی جانب سے ثابت ہو سکتا ہے کس وصف کو ذکر کیا آقا نے حریت کو اور حریت ایسا وصف ہے جو آقا کی طرف سے غلام میں ثابت ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں وَأَنَّهُ يَثْبُطُ مِّنْ جِهَتِهِ اور یہ والا وصف یعنی یہ حریت جو ہے یہ اس آقا کی طرف سے ثابت ہو سکتا ہے فَيَقْتَزِ سُبُوتَهُ تو لہذا یہ تقاضہ کرتا ہے اس وصف کے ثابت ہونے کا کہ یہ وصف حریت ثابت ہو جائے تصدیقاً لہو آقا کی تصدیق کرنے کے لئے فِي مَا أَخْبَرَا اس چیز میں جو اس نے خبر دی ہے کس کی تصدیق کرنی ہے؟ آقا کیونکہ یہ وصف آقا ذکر کر رہا ہے تو لہذا یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ وصف ثابت ہو جائے آقا کی تصدیق کرنے کے لئے فِي مَا أَخْبَرَا اس چیز میں جو اس نے خبر دی ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ جب آقا اپنے غلام کو ایک ایسے وصف کے ساتھ پکار رہا ہے کہ وہ وصف آقا کی طرف سے ثابت بھی ہو سکتا ہے تو گویا آقا اپنے غلام کو یہ خبر دے رہا ہے کہ میں نے تم میں وصف حریت ثابت کر دیا ہے اب اس وصف کے ساتھ میرے سامنے خاضر ہو جاؤ جب آقا خود ایک وصف کی خبر دے رہا ہے تو آقا کے سچا ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس وصف کو اس غلام میں مان لیا جائے اس وصف کو اس غلام میں مان لیا جائے اگر آپ ایسا نہیں مانیں گے پھر تو آقا کو جھوٹا کہنا پڑے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو یہ معنی ہے تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ وہ وصف حریت ثابت ہو جائے آقا کی تصدیق کرنے کے لئے اس چیز میں جس کی اس نے خبر دی ہے یعنی ندا کے ذریعے اس نے جو خبر دی ہے کہ میں نے وصف ثابت کر دیا ہے وَسَنُقَرِّرُهُ مِنْ بَعْدُ انْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اور عن قریب ہم اس کو بعد میں ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ ایک آدھ صفحے کے بعد آگے صاحبِ ہدایہ مسئلہ ذکر فرمائیں گے کہ کوئی شخص اگر اپنے غلام کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے یا آخی اے میرے بھائی یا یا بنی اے میرے بیٹے تو وہاں صاحبِ ہدایہ کچھ تفصیل بیان فرمائیں گے بات سمجھ میں آگئی حاصلِ کلام کیا ہوا کہ جب ندہ ایسے وصف کے ساتھ دی جائے کہ وہ ندہ دینے والا اس وصف کو ثابت کر سکتا ہے تو اس ندہ کو خبر قرار دیا جائے گا اس بات کی کہ یہ اس وصف کو ثابت کر رہا ہے ایک ایسا وصف جو ندہ دینے والا ثابت کر سکتا ہے اس نے اس وصف کے ساتھ وہ ندہ دے رہا ہے معلوم ہوا یہ اس کے اندر اس وصف کو ثابت کر رہا ہے بھئی تاکہ وہ اس وصف کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہو جائے بھئی تو کہتے ہیں وَسَنُ قَرِّرُهُ مِنْ بَعْدُ انْشَاءَ اللَّهُ تَعْلَى اور عن قریب ہم اس کو ثابت کریں گے بعد میں انشاءاللہ تعالی اِلَّا اِذَا سَمَّاهُ حُرًّا سُمَّنَادَاهُ يَا حُرُّو یہ استثناء کر رہے ہیں ماقبل سے ماقبل میں بتلایا تھا کہ اگر آقا اپنے غلام کو یا حُرُو یا یا عَتِيقُ کے ساتھ آواز دے تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا لیکن اگر غلام کا نام ہی حُر ہے آقا نے اپنے غلام کا نام ہی حُر رکھا ہوا ہے اب آقا اس کو آواز دیتا ہے یا حُرُو تو اب آزاد نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر آقا صرف اس کے نام کو ذکر کر رہا ہے صرف اس کے نام کو ذکر کر رہا ہے یعنی یہاں یہ جو حُر کا لفظ آقا ذکر کر رہا ہے یہ بطور وصف کے نہیں ہیں بلکہ بطور علم کے ہے بھئی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ جب آقا نے اس غلام کا نام حُر رکھا ہو ثُمَّنَادَاهُ یا حُرُو پھر آقا اس کو ندہ دیکھ یا حُرُو تو اب آزاد نہیں ہوگا لِأَنَّ مُرَادَهُ الْإِعْلَامُ بِاسْمِ عَلَمِهِ عَلَمُ يُعْلِمُ اعلام کا معنی ہے آگاہ کرنا خبر دینا اطلاع دینا لِأَنَّ مُرَادَهُ الْإِعْلَامُ اس لیے کیونکہ یہاں پر آقا کی جو مراد ہے الْإِعْلَامُ وَاُسْ غُلَامُ کو آگاہ کرنا ہے بِاسْمِ عَلَمِهِ اس کے اسمِ عَلَمِ کے ساتھ اس کے اس اسم کے ساتھ آگاہ کرنا ہے جو اس کا علم ہے بھئی توجہ ہے غلام کو آگاہ کر رہا ہے یعنی میں چاہتا ہوں تم میرے پاس حاضر ہو جاؤ تم میری طرح متوجہ ہو جاؤ مثلا میں زید کو اپنی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کہوں گا یا زیدو تو یہ جو میں نے زید کا نام لیا یہ بس اس کے نام کے ساتھ میں اس کو اپنی طرح متوجہ کر رہا ہوں یہی بیان فرما رہے ہیں اس لئے کیونکہ آقا کی مراد جو ہے وہ اس غلام کو خبر دینا ہے اس کے اسمِ عَلَم کے ساتھ اور اس کا اسمِ عَلَم وہ ہے جو اس آقا نے اس کو لقب دیا ہے یعنی آقا نے اس کا نام حر رکھا ہے تو اس کے ساتھ اس غلام کو آگاہ کر رہا ہے کس چیز سے آگاہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں طلب کر رہا ہوں میری طرح متوجہ ہو جاؤ یا میرے پاس آ جاؤ آگے دیکھئے وَلَوْنَا دَاهُ بِالْفَارِسِيَتِ یَا آزَاد بھئی آقا نے اپنے غلام کا نام حر رکھا ہے اور حر کا معنی ہے اردو میں اور فارسی میں آزاد تو آقا نے اپنے غلام کا نام حر رکھا ہے اور آقا اب اس کو آواز دیتا ہے اے آزاد یا یا آزاد تو یاد رکھو اس صورت میں غلام آزاد ہو جائے گا بھئی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس کا نام حر رکھا ہے تو آزاد تو اس کا نام نہیں رکھا لہذا یا آزاد کہے گا تو غلام آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَلَوْنَا دَاهُ بِالْفَارِسِيَتِ یَا آزَاد اور اگر آقا نے اس کو فارسی زبان میں نیدہ دی اور کہا یا آزاد وَقَدْ لَقَّبَهُ بِالْحُرِّ اس حال میں کہ آقا نے اس کو حر کا لقب دیا ہے قَالُوا يَعْتِقُتُ فُقَحَا فرماتے ہیں اس صورت میں غلام آزاد ہو جائے گا وَقَدَا عَكْسُهُ اور اسی طرح ہے اس کے برعکس بھی اس کے برعکس بھی اسی طرح ہے مثلا آقا نے اپنے غلام کا نام آزاد رکھا ہے اور اس کو نیدہ دیتے ہوئے کہتا ہے یا حر بھئی یہ حر تو آپ نے اس کا نام نہیں رکھا آپ نے تو اس کا نام آزاد رکھا تھا لہذا یا حر کے ساتھ آقا اپنے اس غلام کو آواز دے گا تو غلام آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَقَدَا عَكْسُهُ اور اسی طرح اس کا برعکس بھی ہے لِأَنَّهُ لَيْسَ بِالنِّدَاءٍ بِاسْمِ عَلَمِهِ اس لیے کیونکہ یہ غلام کے اسم علم کے ساتھ نیدہ نہیں ہے مثلا آقا نے غلام کا نام کیا رکھا ہے حر اور آواز کیا دے رہا ہے یا آزاد تو یہ تو غلام کے اسم علم کے ساتھ نیدہ نہیں دے رہا جب علم کے ساتھ نیدہ نہیں دے رہا تو معلوم ہوا یہ وصف ذکر کر رہا ہے گویا آقا اپنے غلام کو اس وصف کی خبر دے رہا ہے کہ یہ وصف میں نے تم میں ثابت کر دیا ہے اس وصف کے ساتھ اب میرے سامنے حاضر ہو جو تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ بِالنِّدَاءٍ بِاسْمِ عَلَمِهِ اس لیے کیونکہ یہ غلام کے اسم علم کے ساتھ نیدہ نہیں ہے فَيُعْتَبَرُ اِخْبَارًا عَنِ الْوَصْفِ تو اس کو اخبار عَنِ الْوَصْفِ اعتبار کیا جائے گا اس نیدہ کو اخبار عَنِ الْوَصْفِ وصف سے خبر دینا اعتبار کیا جائے گا میں نے ابھی آپ کو بتلایا آقا جب اپنے غلام کو کہتا ہے مثلاً مثلاً عام غلام ہے اس کا نام اس نے خور نہیں رکھا لیکن آقا آواز کیا دیتا ہے یا حر تو اس کو خبر شمار کیا جاتا ہے کس چیز کی خبر کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے اس وصف کے ساتھ اب میرے سامنے حاضر ہو جاؤ توجہ ہے تو یہاں پر بھی جب آقا نے اپنے غلام کا نام حر رکھا ہے تو اگر یا حر کہہ کر نیدہ دے گا پھر تو اس کا نام رکھا ہوا ہے اس نے غلام آزاد نہیں ہوگا لیکن نام رکھا ہوا ہے حر اور نیدہ دے رہا ہے آزاد کے ساتھ تو اس صورت میں اب یہ تو نام کے ساتھ نیدہ نہیں ہے تو اس کو خبر قرار دیا جائے گا وصف سے کہ یہ اس کے وصف کی خبر دے رہا ہے اور یہ وصف بھی ایسا ہے جو آقا کی طرف سے ثابت ہو سکتا ہے لہذا وہ غلام آزاد ہو جائے گا یہ معنی ہے اس لئے کیونکہ یہ غلام کے اسم علم کے ساتھ نیدہ نہیں ہے فیعتبر اخبارا عن الوصفی تو اس نیدہ کو وصف سے خبر دینا اعتبار کیا جائے گا کہ یہ وصف سے خبر دے رہا ہے کہ اے غلام میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے وَكَذَا لَوْ قَالَ رَأْسُكَ حُرٌ اَوْ وَجْهُكَ اَوْ رَقَبَتُكَ اَوْ بَدَنُكَ اَوْ قَالَ لِعْمَتِهِ فَرْجُكِ حُرٌ بھئی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر کوئی اپنے غلام سے کہتا ہے اَنْتَ حُرٌ تو یہ لفظ صریح ہے آزادی کے اندر یہ کہتے ہی غلام فوراً آزاد ہو جائے گا اسی طرح صاحبِ ہدایہ آگے آپ کو بتلا رہے ہیں اگر آقا نے پورے غلام کی ذات ذکر نہیں کی بلکہ اس کا کوئی عزو ذکر کر دیا تو یاد رکھو اس صورت میں اگر وہ عزو ایسا ہے جس کے ساتھ پورے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہو یا پوری ذات کو تعبیر کیا جاتا ہو تو اس صورت میں بھی غلام یا باندی آزاد ہو جائیں گے مثلا عربی زبان میں رأس بھئی رأس کا ویسے معنی تو ہے سر لیکن عربی زبان میں رأس کا لفظ بولتے ہیں اور اسے مراد پورا بدن یا پوری انسان کی ذات مراد لیتے ہیں مثلا کہتے ہیں جا رأس القومی اس قوم کا سردار آیا ہے یا اسی طرح وجہن کا لفظ وجہن چہرے کو کہتے ہیں لیکن وجہن کا لفظ بھی پوری ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے پورے بدن کے لیے اسی طرح رقبہ کا لفظ بھئی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فتحریر الرقبہ ایک گردن کا آزاد کرنا ہے اور مراد پوری ذات ہے یعنی ایک غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہے تو عربی زبان میں بعض اعزاء ایسے ہیں جن کے ساتھ پورے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے تو اگر آقا نے ایسے لفظ کے ساتھ غلام کو آزاد کیا تو غلام آزاد ہو جائے گا مثلا آقا نے کیا کہا وجہوک حرن تمہارا چہرہ آزاد ہے تو چہرے سے تو پوری ذات مراد ہوتی ہے لہذا غلام آزاد ہو جائے گا یا آقا نے کہا رأسو کا حرن تو اس صورت میں بھی غلام آزاد ہو جائے گا یا آقا نے کہا راقبتو کا حرن تمہاری گردن آزاد ہے تو گردن بول کر پوری ذات اور پورا بدن مراد لیا جاتا ہے تو غلام آزاد ہو جائے گا یا اسے کہا بدنو کا حرن تیرا بدن آزاد ہے تو اس صورت میں بھی غلام آزاد ہو جائے گا یا اگر باندی سے کہتا ہے فرجو کی حرون تیری شرمگہ آزاد ہے تو شرمگہ بول کر پوری باندی مراد لی جاتی ہے تو باندی بھی آزاد ہو جائے گی تو حاصل کلام کیا کہ اگر آقا نے آزادی کی نسبت ایسے عزو کی طرف کی کہ جس کے ساتھ پورے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی غلام یا باندی آزاد ہو جائیں گے تو کہتے ہیں وَكَذَا لَوْقَالَ اور اسی طرح غلام جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا اگر آقا نے کہا رأسو کا حرون تمہارا سر آزاد ہے او وجہو کا یا تمہارا چہرہ او رقبتو کا یا تمہاری رقبہ او بدنو کا یا تمہارا بدن او قال لی امتی ہی یا آقا نے اپنی باندی سے کہا فرجو کی حرون تیری شرمگہ آزاد ہے تو ان تمام صورتوں میں غلام یا باندی آزاد ہو جائیں گے لَأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيعِ الْبَدْنِ اس لیے کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں ان کے ساتھ پورے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے وَقَدْ مَرَّ فِي الْطَلَاقِ اور تحقیق یہ بات کتاب الطلاق میں گزر چکی ہے یہ بات وہاں بھی صاحبِ ہدایہ نے طلاق کے اندر بھی ذکر فرمائی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے وجہ کی طالقن یا رأس کی طالقن یا رقبت کی طالقن تو ان تمام صورتوں میں طلاق ہو جائے گی وَإِنْ عَظَافَهُ إِلَى جُزْءٍ شَائِعٍ يَقْعُ فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ بھئی آقا نے آزادی کی نسبت ایک ایسے جز کی طرف کی جو پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے مثلا آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ تمہارا نصف آزاد ہے تو یہ جو نصف ہے یہ پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے معلوم ہوا ہر ہر عز کا نصف مراد ہے یا آقا اپنے غلام سے کہتا ہے تمہارا تیسرا حصہ آزاد ہے تو ہر ہر عز کا تیسرا حصہ آزاد ہو جائے گا اور اس لئے میں آگے صاحبِ ہدایہ اختلاف بھی ذکر فرمائیں گے یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ صاحبین کا اور امام صاحب کا اختلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں یہ اعتاق جو ہے اس کی تجزی ہو سکتی ہے یعنی آزاد کرنے کی تجزی اور تقسیم ہو سکتی ہے ایک غلام کو نصف آزاد کیا جائے تو نصف آزاد ہوگا اور نصف غیر آزاد ہوگا وہ اسی طرح مملوک ہے ابھی بھی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں اعتاق کی تجزی نہیں ہو سکتی جب ایک غلام کے کچھ حصے کو آزاد کیا جائے گا تو سارا غلام ہی آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں اور اگر آقا نے آزادی کی نسبت کر دی غلام کے ایک پھیلے ہوئے جز کی طرف شائع یعنی جو پھیلا ہوا ہے پورے بدن میں تو کہتے ہیں اور اگر آقا نے آزادی کی نسبت کر دی ایسے جز کی طرف جو پھیلا ہوا ہے تو اس جز کے اندر آزادی واقع ہو جائے گی اور عن قریب اس کے اندر جو اختلاف ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا انشاءاللہ تعالی وہی جو میں نے بتایا امام صاحب کے نزدیک اعتاق میں تجزی ہو سکتی ہے اور صاحبین فرماتے ہیں اعتاق میں تجزی اور تقسیم نہیں ہو سکتی وَإِنْ عَضَافَهُ إِلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمْلَتِكَ الْيَدِ وَالْرِجْلِ لَا يَقَعْعِنْدَنَا صورت ہے مسئلہ یہ آقا نے آزادی کی نسبت ایسے جز کی طرف ایسے عزو کی طرف کر دی جس کے ساتھ پورے بدن کو تعبیر نہیں کیا جاتا مثلا آقا نے اپنے غلام سے کہا یدو کا حرر تیرا ہاتھ آزاد ہے اور رجلو کا حرر تیرا پاؤں آزاد ہے تو اس صورت میں یاد رکھو عِندَ الْأَحْنَافِ غلام آزاد نہیں ہوگا وجہ یہ کہ ید اور رجل جو ہیں ان کے ساتھ پورے بدن کو تعبیر نہیں کیا جاتا جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں غلام آزاد ہو جائے گا بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْ عَضَافَهُ إِلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ اور اگر آقا نے آزاد کرنے کی نسبت کی ایسے معین جز کی طرف لا يُعَبَّرُ بِهِ عن الجملتی کہ اس سے سارے بدن کو تعبیر نہیں کیا جاتا کل یدی جیسے کہ ہاتھ ہے ور رجلی اور جیسے کہ پاؤں ہے لا يَقَعُ عِندَنَا تو اعتاق واقع نہیں ہوگا ہمارے نزدیک خلافاً لشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافی رحمہ اللہ کے ان کے نزدیک آزادی واقع ہو جائے گی وَلْكَلَامُ فِيهِ کَلْكَلَامِ فِي تَلَاقِ اور اس کے اندر جو کلام ہے وہ اسی طرح ہے جیسے کہ تلاق کے اندر کلام تھا یعنی جو تفصیل تلاق کے مسئلے میں گزر چکی ہے وہی تفصیل یہاں پر بھی ہے بھئی تلاق کے اندر باب اعقاع تلاق کے اندر صاحبِ ہدایہ نے بیان فرمایا تھا کہ اگر خاون اپنی بیوی سے کہتا ہے يَدُكِ طَالِقُن تیرے ہاتھ کو تلاق ہے یا رِجُلُكِ طَالِقُن تیرے پاؤں کو تلاق ہے تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی پوری عورت کو تلاق ہو جائے گی اولاً جو ہے تلاق اس جزء اور اس عزء کے اندر اولاً تلاق آئے گی اور پھر پورے بدن پر تلاق واقع ہو جائے گی جبکہ ہمارے نزدیک اس صورت میں تلاق واقع نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَلْكَلَامُ فِيهِ كَلْكَلَامِ فِي تَلَاقِ اور اس کے اندر جو کلام ہے اسی کلام کی طرح ہے جو تلاق میں تھا وَقَدْ بَيَّنْنَا ہو اور تحقیق ہم نے اس کو بیان کر دیا تو بابو اقع تلاق کے اندر یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے بھئی کہ ان کے نزدیک تلاق کیوں واقع ہوگی اور ہمارے نزدیک کیوں واقع نہیں ہوگی بھئی وَلَوْ قَالَ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكَ وَنَوَا بِهِ الْحُرِّيَّةَ عَتَقَ وَإِلَّمْ يَنْوِي لَمْ يَعْتِق وَلَوْ قَالَ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكَ آقا نے اپنے غلام سے کہا لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكَ میری تمہارے اوپر کوئی ملکیت نہیں ہے تو اس صورت میں یاد رکھو اس میں آزاد کرنے کا بھی احتمال ہے آقا نے آزاد کر دیا ہے اس لئے کہہ رہا ہے کہ میری تمہارے اوپر کوئی ملکیت نہیں ہے اور اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تمہیں بیچ دیا ہے اب میری تمہارے اوپر کوئی ملکیت نہیں ہے تو معلوم ہوا لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكَ میری تمہارے اوپر کوئی ملکیت نہیں اس میں آزاد کرنے کا بھی احتمال ہے اور بیچنے کا بھی احتمال ہے لہذا یہاں پر آقا کی نیت کا ہونا ضروری ہے معلوم ہو یہ کنایات میں سے ہے یہ لفظ کس میں سے ہے کنایات میں سے بھئی صریح کے اندر تو نیت کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہاں اور کسی معنی کا احتمال ہی نہیں ہوتا لیکن کنایات کے اندر تو اور معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے تو وہاں پر آقا کی نیت ضروری ہے کہ اس نے کس معنی کا ارادہ کیا ہے تو کہتے ہیں ولو قالا اور اگر آقا نے کہا لا ملک لی علیکہ میری تمہارے اوپر کوئی ملکیت نہیں ہے ونوا بھی الحریت اور اس کے ذریعے آقا نے آزادی کی نیت کی عطاقہ تو غلام آزاد ہو جائے گا وَإِلَّمْ يَنْوِي اور اگر آقا نے نیت نہیں کی آزادی کی لم یعتقت غلام آزاد نہیں ہوگا لئنہو يحتملو انہو اراد لا ملک لی علیکہ لئنی بیعتو کا لئنہو يحتملو کیونکہ اس کلام کے اندر یہ بھی احتمال ہے کہ انہو ارادا کہ کہنے والے نے یہ ارادہ کیا کہ لا ملک لی علیکہ کہ میری تمہارے پر کوئی ملکیت نہیں ہے لئنی بیعتو کا کیونکہ میں نے تمہیں بیچ دیا ہے اور وَيَحْتَ مِلُو اور اس میں یہ بھی احتمال ہے لِأَنِّي أَعْتَقْتُكَ کہ میری تم پر کوئی ملکیت نہیں کیونکہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے فَلَا يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا مُرَادًا إِلَّا بِالنِّيَّتِ لہذا ان دونوں میں سے کوئی ایک معنی بھی مراد ہو کر متعین نہیں ہوگا اِلَّا بِالنِّيَّتِ مَگر نیت سے اگر آزادی کی نیت کرے گا تو پھر ہی آزادی واقع ہوگی ورنہ آزادی واقع نہیں ہوگی کیونکہ یہاں اور معنی کا بھی احتمال ہے قَالَ صَحِبِ قُدُورِي فرماتے ہیں وَقَدَا كِنَايَاتُ الْعِدْقِ اور اسی طرح آزادی کے کنایات ہیں یعنی آزادی کے جو کنایات ہیں ان میں نیت کا ہونا ضروری ہے پھر ہی آزادی واقع ہوگی ورنہ آزادی واقع نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَقَدَا كِنَايَاتُ الْعِدْقِ اور اسی طرح آزادی کے کنایات ہیں وَذَالِكَ مِسْلُ قَوْلِهِ اور یہ جیسے کہ آقا کا یہ قول ہے اب کنایات کی کچھ مثالیں ذکر فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ تو کہتے ہیں وَذَالِكَ مِسْلُ قَوْلِهِ اور یہ جیسے کہ آقا کا قول خَرَجْتَ مِمِّلْكِ خَرَجْتَ مِمِّلْكِ تو نکل گیا میری ملکیت سے اب اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے تو میری ملکیت سے نکل گیا اور یہ بھی احتمال ہے کہ میں نے تمہیں بیش دیا ہے اس لیے تو میری ملکیت سے نکل گیا ہے تو یہاں آزادی کے لیے نیت ہوگی تو پھر ہی غلام آزاد ہوگا ورنہ آزاد نہیں ہوگا تو یہ پہلی مثال تھی خَرَجْتَ مِمِّلْكِ آگے دیکھئے وَلَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ یہ اب دوسری مثال آگئی بھئی صاحبِ ہدایہ کنایات کی مثالیں بیان فرما رہے ہیں آقا اپنے غلام سے کہتا ہے لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ میرا تم پر کوئی راستہ نہیں ہے میری تم پر کوئی راہ نہیں ہے یاد رکھو سبیل سے مراد ہے تصرف یا اسی طرح نفع اٹھانا آقا اپنے غلام سے کہتا ہے کہ میرا اب تم پر کوئی تصرف نہیں اب میں تم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو اس میں دونوں احتمال ہیں یا تو ہو سکتا ہے آقا نے آزاد کر دیا ہے اس لیے اب آقا اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا اور یا اس کا معنی یہ ہے آقا نے اس کو بیچ دیا ہے تو دونوں معانی کا احتمال آ گیا لہذا آزادی کے لیے آقا کی نیت کا ہونا ضروری ہے اگلی مثال دیکھئے وَلَا رِقَّ لِي عَلَيْكَ رِقِیت کہتے ہیں غلامی کو اور جو بھی غلام ہوتا ہے وہ مملوک ہوتا ہے تو غلامی سبب ہے ملکیت کی جو بھی غلام ہے وہ مملوک ہے تو غلامی ہے سبب اور مملوک ہونا اس کا مسبب ہے تو یہاں یاد رکھنا رقیت بول کر ملکیت مراد ہے کہ وَلَا رِقَّ لِي عَلَيْكَ میری تم پر کوئی ملکیت نہیں ہے یعنی تم میری ملکیت سے نکل گئے ہو اب ملکیت سے نکلنا وہ آزادی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور بیچنے سے بھی ہو سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا رِقَّ لِي عَلَيْكَ میری تم پر کوئی ملکیت نہیں ہے وَقَدْ خَلَّئِتُ سَبِيلَكَ خَلَّا يُخَلِّ تَخْلِيہ کا معنی ہے خالی چھوڑنا قَدْ خَلَّئِتُ سَبِيلَكَ تحقیق میں نے تمہارا راستہ خالی چھوڑ دیا میں نے تمہارا راستہ خالی چھوڑ دیا یعنی میرے اب تم پر راستہ نہیں اب وہی جو پہلا جملہ گزرا تھا لَا سَبِيلَ لِعَلَيْكَ یہاں بھی اسی طرح ہے قَدْ خَلَّئِتُ سَبِيلَكَ میں نے تمہارا راستہ چھوڑ دیا اب میرا تم پر کوئی راستہ یعنی میرا تم پر اب کوئی تصرف نہیں ہے تو یہاں پر بھی آزادی کا بھی احتمال اور بیچنے کا بھی احتمال ہے بھئی تو کہتے ہیں لَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ نَفِيَ السَّبِيلِ وَالْخُرُوجَ عَنِ الْمِلْكِ وَتَخْلِيَتَ السَّبِيلِ بِالْبَعِ عَوِ الْكِتَابَتِ كَمَا يَحْتَمِلُ بِالْعِدْقِ بھئی یاد رکھو عقدِ کتابت میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا عقدِ کتابت اسے کہتے ہیں کہ آقا اپنے غلام یا باندی سے کہتا ہے کہ مثلا دو سال کے اندر تم تیس لاکھ روپے ادا کر دو تو تم میری طرف سے آزاد ہو یا غلام آقا سے یہ کہتا ہے کہ میں دو سال میں آپ کو تیس لاکھ روپے ادا کر دوں گا تو میرے ساتھ عقدِ کتابت کر لیں تو آقا اس کو قبول کر لیتا ہے تو اس کو عقدِ کتابت کہتے ہیں اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو متقاتب ہے یہ آزاد آدمی کی طرح ہو گیا اب آقا اسے زبردستی خدمت نہیں لے سکتا اسی طرح باندی نے اگر عقدِ کتابت کیا ہے وہ بھی آزاد عورتوں کی طرح ہو گئی آقا اسے جبری خدمت نہیں لے سکتا ہاں اگر یہ خود خدمت کرتے ہیں تو پھر وہ الگ بات ہے لیکن آقا جبرن ان سے خدمت نہیں لے سکتا اور نہ جبرن ان کا نکاح کروا سکتا ہے اور اگر باندی سے عقدِ کتابت کیا ہے تو باندی کے ساتھ تو آقا کے لیے صحبت جائز ہوتی ہے لیکن عقدِ کتابت جب کر لیا اب آقا کے لیے اس باندی کے ساتھ صحبت بھی جائز نہیں ہے تو دیکھو یہ جو مقاتب ہے اس پر بھی آقا کو پورا اختیار نہیں رہتا مقاتب جو ہے اس پر بھی آقا کو پورا اختیار اور پورا تصرف نہیں رہتا لہذا یہ جو جملے ذکر فرمائے پہلا جملہ کیا تھا لا سبیل لی علیکم میری تم پر کوئی راہ نہیں ہے تو راہ کی نفی کی گئی ہے تو راہ کی نفی آزادی کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور بیع اور کتابت کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے آزاد کر دے گا تو آقا کا اس پر کوئی تصرف نہیں یا اس کو بیش دے گا تو بھی آقا کا اس پر اب تصرف نہیں یا اس کو مقاتب بنا دے گا تو بھی اب آقا کو اس میں تصرف کا حق نہیں ہے بھئی تو لہذا پہلی مثال کے اندر لا سبیل لی علیکم اس کے اندر سبیل کی نفی کی جا رہی ہے و لا رق لی علیکم میری تم پر غلامی نہیں ہے اس کے اندر غلامی سے یعنی ملکیت سے نکلنے کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم پر میری غلامی نہیں یعنی تم میری ملکیت سے نکل چکے ہو اور ملکیت سے نکلنا جیسے آزادی کے ذریعے ہوتا ہے اسی طرح بیع اور کتابت کے ذریعے بھی ہوتا ہے مقاتب بھی میں نے بتایا کس کی طرح ہے آزاد آدمی کی طرح ہو گیا آقا اس میں تصرف وغیرہ نہیں کر سکتا اور اسی طرح اگلی مثال جو ذکر کی تھی صاحبِ ہدایہ نے قد خلیت سبیلکا میں نے تمہارا راستہ خالی چھوڑ دیا راستہ خالی چھوڑ دیا یعنی اب میں تم میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا اب میں تم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو یہ بیع کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور کتابت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور آزادی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے تو اسی کو صاحبِ ہدایہ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ تنے لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ نَفْيَ السَّبِيلِ اس لی کیونکہ یہ کلام احتمال رکھتا ہے نَفْيَ السَّبِيلِ راستے کی نفی کا پہلے جملے لَا سَبِيلَ لِعَلَيْكَ اس میں راستے کی نفی تھی وَالْخُرُوجَ عَنِ الْمِلْكِ اور نیز یہ کلام احتمال رکھتا ہے خُروج عَنِ الْمِلْكِيَتْ یہ ملکیت سے نکل گیا ہے اس کے ذریعے اشارہ ہے لَا رِقْقَ لِعَلَيْكَ اس جملے کی طرح میری تم پر غلامی نہیں ہے معلوم ہے تم میری ملکیت سے نکل گئے ہو اور تیسرا جملہ تھا قَدْ خَلَّئِ تُسَبِيلَ اَقْتَحْقِيق میں نے تمہارا راستہ خالی چھوڑ دیا اس کے اندر تخلیہ سبیل کو ذکر کیا جا رہا ہے آپ دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ نَفْيَ السَّبِيلِ وَالْخُرُوجَ عَنِ الْمِلْكِ وَتَخْلِيَتَ السَّبِيلِ بِالْبَعِ اَوِلْكِ تَابَتِ کَمَا يَحْتَمِلُ بِالْعِدْقِ کہ یہ کلام جو ہے یہ احتمال رکھتا ہے نفی السبیلی راستے کی نفی کی وَالْخُرُوجَ عَنِ الْمِلْكِ اور ملکیت سے نکلنے کی وَتَخْلِيَتَ السَّبِيلِ اور راستے کے خالی چھوڑنے کی بِالْبَعِ بَعْ کے ذریعے اَوِلْكِتَابَتِ یا عَقْدِ كِتَابَتِ کے ذریعے کَمَا يَحْتَمِلُ بِالْعِدْقِ جیسے کہ یہ احتمال رکھتا ہے آزادی کے ذریعے یہ راستے کی نفی بیع کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے کتابت کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور آزادی کے ذریعے بھی اسی طرح خُروج عَنِ الْمِلْكِيَتِ یہ بھی بیع کتابت اور آزادی تینوں کے ذریعے ہو سکتا ہے اور نیز راستے کا خالی چھوڑنا تخلیہ سبیل جو ہے وہ بھی بیع کتابت اور آزادی تینوں کے ذریعے ہو سکتا ہے فَلَا بُدَّ مِنَ النِّيَّتِ تو نیت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہاں آزادی کے علاوہ اور چیزوں کا بھی احتمال ہے وَقَدَا قَوْلُهُ لِأَمَتِهِ اور اسی طرح آقا کا اپنی باندھی سے کہنا قَدْ اَتَلَقْتُ کی تحقیق میں نے تجھے آزاد چھوڑ دیا اَتَلَقَ يُطْلِقُ اِطْلَاق کا معنی ہے آزاد چھوڑنا تو اس کے اندر بھی یاد رکھو یہ بھی صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ خَلَّئِتُ سَبِيلَ کی کے درجے میں ہے کہ میں نے تمہارا راستہ خالی چھوڑ دیا اور راستہ خالی چھوڑنے کا مطلب ہے کہ میں اب تم میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا میں تم سے اب کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو وہ بیع کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے عقدِ کتابت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور آزادی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے تو قَدْ اَتَلَقْتُ کی تحقیق میں نے تجھے آزاد چھوڑ دیا یہ بھی کنایا ہے اس میں بھی آزادی کیلئے نیت ضروری ہے بغیر نیت کے باندھی آزاد نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَقَدَا قَوْلُهُ لِعَمَتِهِ اور اسی طرح آقا کا یہ قول اپنی باندھی سے قَدْ اَتَلَقْتُ کی لِعَنَّهُ بِمَنزِلَتِ قَوْلِهِ خَلَّئِتُ سَبِيلَكِ اس لئے کیونکہ یہ آقا کے اسی قول کے درجے میں ہے کہ وہ کہے خَلَّئِتُ سَبِيلَكِ میں نے تیرا راستہ خالی چھوڑ دیا وَهُوَ الْمَرْوِيُ عَنْ أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور یہی مروی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے وہ فرماتے ہیں قَدْ اَتْلَقْتُ کی یہ کس درجے میں ہے قَدْ خَلَّئِتُ سَبِيلَكِ کے درجے میں ہے بِخِلَافِ قَوْلِهِ تَلَّقْتُ کی بَخِلَافِ آقا کے اس قول کے کہ وہ اپنی باندھی سے کہے تلقْتُ کی میں نے تجھے تلاق دے دی آقا اپنی باندھی سے کہتا ہے تلقْتُ کی میں نے تجھے تلاق دے دی اور نیت کرتا ہے آزادی کی کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا تو یاد رکھو فقہہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں باندھی آزاد نہیں ہوگی آقا نے کیا کہا تلق تو کی اور نیت کس کی کر رہا ہے آزادی کی کہتے ہیں نہیں آزادی واقع نہیں ہوگی حالانکہ تلق یتلق تطلیق کا معنی بھی آزاد کرنے کے ہے لیکن یہ لفظ اب تلاق کے اندر سریح ہو گیا ہے جس میں تلاق کے علاوہ اور معنی کا احتمال ہی نہیں ہے جب اور معنی کا احتمال ہی نہیں ہے تو اس کی نیت کرنا بھی صحیح نہیں لہذا جب یہاں آزادی کا معنی نہیں تو آزادی کی نیت بھی صحیح نہیں اس سے باندھی آزاد نہیں ہوگی معنی سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں بخلاف قول تلق تکی بخلاف آقا کے قول تلق تکی کے علا ما نبین من بعد انشاءاللہ تعالی اس وجہ سے جو ہم بعد میں انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے وَلَوْ قَالَ لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْكَ وَنَوَلْ عِتْقَ لَمْ يَعْتِقْ صورت مسئلہ یہ آقا نے اپنے غلام سے کہا لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْكَ سُلْطَان کہتے ہیں قبضے کو لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْكَ میرا تم پر کوئی قبضہ نہیں ہے تو یاد رکھو فقہہ فرماتے ہیں اس صورت میں اس قبضہ نہ ہونے سے کوئی غلامی کی نفی نہیں ہوتی لہٰذا یہاں پر اگر آقا آزادی کی نیت کر بھی لے پھر بھی ان لفظوں سے غلام آزاد نہیں ہوگا آقا نے اپنے غلام سے کیا کہا لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْكَ میرا تم پر کوئی قبضہ نہیں ہے اور نیت کی آزادی کی تو غلام آزاد نہیں ہوگا وجہ یہ کہ آقا قبضے کی نفی کر رہا ہے اور قبضے کی نفی سے ملکیت کی یا غلامی کی نفی لازم جیسے آگے چل کر آپ کو بتلائیں گے صاحبِ ہدایہ کہ ایک غلام ہے اس کے ساتھ آقا عقدِ کتابت کر لیتا ہے تو عقدِ کتابت کرنے کی وجہ سے اب اس غلام پر آقا کا قبضہ نہیں ہے تو دیکھو قبضہ ختم ہوا لیکن ہے ابھی بھی وہ مملوک بھئی وہ ابھی بھی مملوک ہے معلوم ہوا قبضہ ختم ہونے کے ساتھ ملکیت کا ختم ہونا لازم نہیں ہے بھئی تو آقا نے تو صرف قبضے کے ختم ہونے کی بات کی ہے لا سلطان لعلیکہ میرا تم پر قبضہ نہیں ہے تو قبضے کے نہ ہونے سے ملکیت کا ختم ہونا لازم نہیں ہوتا جبکہ آزادی کے اندر تو ضروری ہے ملکیت ختم ہو آقا کی غلام پر سے تو لا سلطان لعلیکہ اس کے اندر ملکیت کے ختم ہونے والا معنی موجود جب ملکیت کے ختم ہونے والا معنی یہاں نہیں موجود تو اس کی وجہ سے آزادی بھی واقع نہیں ہوگی چاہے آقا آزادی کی نیت ہی کیوں نہ کر لے تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْكَ اور اگر آقا نے کہا کہ لا سلطان لِي عَلَيْكَ کہ میرا تم پر کوئی قبضہ نہیں ہے وَنَوَلْ عِتْقَ اس حال میں کہ آقا نے آزادی کی نیت کی لَمْ يَعْتِقْ تو یہ غلام آزاد نہیں ہوگا لِأَنَّ السُلْطَانَ عِبَارَةٌ عَنِ الْيَدِ اس لئے کیونکہ سلطان کا لفظ جو ہے یہ قبضے سے عبارت ہے وَسُمِّيَ سُلْطَانُ بِهِ لِقِيَامِ يَدِهِ اور بادشاہ کو بھی یہ نام اس لئے دیا گیا ہے لِقِيَامِ يَدِهِ کیونکہ اس کا قبضہ موجود ہے بادشاہ کا پوری سلطنت پر اور حکومت پر قبضہ ہوتا ہے وہ جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے بھئی تو اس لئے بادشاہ کو سلطان کہتے ہیں بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لِأَنَّ السُلْطَانَ عِبَارَةٌ عَنِ الْيَدِ اس لئے کہ سلطان جو ہے یہ قبضے سے عبارت ہے وَسُمِّيَ السُلْطَانُ بِهِ اور بادشاہ کو یہ نام دیا گیا ہے لِقِيَامِ يَدِهِ اس کا قبضہ قائم ہونے کی وجہ سے وَقَدْ يَبْقَلْ مِلْكُ دُونَ الْيَدِ اور کبھی ملکیت باقی رہتی ہے دونَ الْيَدِ نہ کہ قبضہ کما فِي المکاتبی جیسے کہ مکاتب ہے مکاتب کے اندر آقا اسے جبری خدمت نہیں لے سکتا آقا جہاں چاہے اس کا نکاح نہیں کروا سکتا تو دیکھو مکاتب پر آقا کا قبضہ نہیں اگرچہ وہ ابھی بھی مملوک ہے تو معلوم ہوا قبضے کے ختم ہونے سے ملکیت کا ختم ہونا لازم نہیں اور آزادی کے اندر تو ضروری ہے ملکیت ختم ہونی چاہیے رقیت ختم ہونی چاہیے تو قبضے کی نفی کے ساتھ لازم نہیں ہے ملکیت اور غلامی کا ختم ہونا لہذا اس لفظ کے ذریعے آزادی کی نیت صحیح نہیں ہے بھئی بخلاف قولِهِ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ بخلاف آقا کے اس قول کے لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ کہ میرا تم پر کوئی راستہ نہیں ہے یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ حدایہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ میرا تم پر کوئی راستہ نہیں یعنی میرا تم پر کوئی تصرف نہیں ہے تو مکاتب بھی تو ایسا ہے کہ آقا اس میں تصرف نہیں کر سکتا غلامی باقی ہے اور آقا تصرف نہیں کر سکتا لہذا تصرف کی نفی سے ملکیت کا ختم ہونا لازم نہیں توجہ ہے مکاتب کے اندر آقا تصرف نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی وہ مملوک ہے پھر بھی وہ غلام ہے اور آقا نے جملہ کیا ذکر کیا لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ میرا تم پر کوئی راستہ نہیں ہے میری تم پر کوئی راہ نہیں ہے یعنی میرا تم پر کوئی تصرف نہیں ہے تو اعتراض ہوتا ہے کہ اس جملے کے اندر تو آپ نے بتلایا کہ آزادی کی نیت صحیح ہے اگر آقا اپنے غلام سے کہتا ہے لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ اور آزادی کی نیت کرتا ہے تو غلام آزاد ہو جائے گا حالانکہ راستہ نہ ہونا یعنی تصرف کا حق نہ ہونا اس کے ساتھ ملکیت کا ختم ہونا لازم نہیں ہے مقاتب کے اندر تصرف کا حق نہیں ہوتا لیکن مملوک وہ ہوتا ہے تو معلوم ہوا تصرف کے ختم ہونے سے ملکیت ختم نہیں ہوتی لہذا لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ اس کے اندر بھی آزادی کی نیت صحیح نہیں ہونی چاہیے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں یہاں پر مطلقاً سبیل کی نفی کی جا رہی ہے اور مطلقاً جب سبیل کی نفی کی جائے تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ملکیت نہ ہو مقاتب جو ہوتا ہے اس پر بھی آقا کو سبیل ہوتی ہے یعنی آقا اس سے بدلِ کتابت کا مطالبہ کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ آقا اس سے بدلِ کتابت کا مطالبہ کرتا ہے تو مقاتب کے اندر مطلقاً سبیل کی نفی نہیں ہوتی بلکہ اس پر آقا کو سبیل ہوتی ہے آقا کی اس پر رہ ہوتی ہے آقا اس سے بدلِ کتابت کا مطالبہ کرتا ہے بھئی جبکہ یہ جو اوپر جملہ ذکر کیا گیا لا سبیل لی علیکہ میرے تم پر کوئی راستہ نہیں ہے اس میں مطلقاً راستے کی نفی کی جا رہی ہے اور مطلقاً راستے کی نفی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ملکیت بالکل ختم ہو جائے اور حالانکہ مقاتب میں تو ملکیت باقی ہے وہاں مطلقاً سبیل کی نفی نہیں ہے بلکہ آقا کو اس پر سبیل ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں بخلاف قولیہ لا سبیل لی علیکہ بخلاف آقا قول لا سبیل لی علیکہ کہ اس کے اندر آزادی کی نیت سے غلام آزاد ہو جائے گا لئن نفیہو مطلقاً بانتفائل ملکی اس لئے کیونکہ مطلقاً راستے کی جنفی ہے بانتفائل ملکی وہ ملکیت کے ختم ہونے سے ہوگی لئن للمولا علی المقاتب سبیلاً اس لئے کیونکہ آقا کی اپنے مقاتب پر سبیل یعنی راستہ ہوتا ہے کہ آقا اسے بدل کتابت کا مطالبہ کرتا ہے بھئی فَلِهَادَا يَحْتَمِلُ الْعِتْقَةَ تو اسی لئے یہ جو لا سبیل لی علیکہ یہ لفظ جو ہے یہ آزادی کا احتمال رکھتا ہے جب یہ آزادی کا احتمال رکھتا ہے تو اس میں جب آقا نیت بھی کر لے گا تو وہ احتمال ثابت ہو جائے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا فرق سمجھ میں آیا لا سلطان لی علیکہ اور لا سبیل لی علیکہ لا سلطان لی علیکہ اس کے اندر صرف قبضے کی نفی ہے اور قبضے کی نفی سے ملکیت کی نفی نہیں ہوتی لہذا نیت کرنے سے بھی غلام آزاد نہیں ہوگا جبکہ لا سبیل لی علیکہ اس میں مطلقا سبیل کی نفی ہو رہی ہے اور مطلقا سبیل کی نفی تب ہی ہو سکتی رب ملکیت پورے طور پر ختم ہو جائے ملکیت پورے طور پر ختم ہو جائے اگر ملکیت باقی ہو جیسے مقاتب میں ملکیت باقی ہوتی ہے تو وہاں آقا کو مقاتب پر راہ ہوتی ہے بھئی وہ اسے بدل کتابت کا مطالبہ کرتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ صاحبِ ہدایہ نے فرق بیان فرما دیا لا سلطان لی علیکہ اور لا سبیل لی علیکہ کے اندر امامِ کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری عمر گزر گئی لیکن سلطان اور سبیل کے درمیان فرق مجھ پر واضح نہ ہو سکا بھئی سلطان اور سبیل کے درمیان فرق مجھ پر واضح نہ ہو سکا بھئی یعنی علماء نے تو معنی ذکر کیا ہے فرق بیان کیا ہے لیکن ایسی چیز کے بالکل مجھے واضح طور پر فرق پتا چل جائے بات پوری طرح واضح ہو جائے اور فرق بالکل نمائع ہو جائے ایسا نہیں ہے بھئی یہ کون فرماتے ہیں امامِ کرخی رحمہ اللہ بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام